موسیقی نمسکار میں اشمری کمار سپریم کورٹ کا کہنا ہے راستخیط میں اچھے سکشن سنستانوں سے آرکشن ختم کر دیا جانا چاہیے کورٹ یہ بھی مانتا ہے کہ دیش کی آزادی کے 68 سال بعد بھی ونچیتوں کے حالات جس کی تس ہے شیرچ کورٹ نے ایک اندر سرکار کے اس سمبند میں سکاراتمہ قدم اٹھانے کو لے کر بھی ٹپڑی کی ہے جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس پی سی پنٹ کی بینچ کی ٹپڑی کو لے کر چرچاؤں کا دور زوروں پر ہے کیا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی اچھے سکشن سنستانوں سے آرکشن کو ہٹایا جانا چاہیے یہ سوال آرکشن کے حالات اور نشپکش رائے سے بھی جڑا ہے کیا آرکشن کی بیوستہ یوگیتہ پر بھاری پڑھنے لگی ہے کیا کندر سرکار کو آرکشن کی سمکشہ کرنی چاہیے یا پھر آرکشن کی سمیسیما مقصد صحیح ہونے تک بڑھائی جانی چاہیے خاص مہمان اور آپ کی رائے کے ساتھ بک فائٹ لائیو جاریے چلے ایک ریپورٹ کا رکھ کرتے ہیں اس کے بعد چرچہ کے دور کو آگے بڑھائیں بھارت میں آرکشن شروعات سے ہی سنجیدہ اور سیاست کا مدہ رہا ہے ہر بار ریجربیشن کی بحث میں راجنیتی کو جوڑ کر دیکھا جانا ہے بیہار چناؤں سے پہلے بھی کون آرکشن دے گا اور کون چھینے گا جیسی چرچہ چورو پر رہے اس بیچ بدھوہار کو اسی مدے پر سپریم کورٹ کی ٹپنی نے بڑا سوال کھڑا کر دیا سپریم کورٹ کے جسٹس، دیپک نسرا اور پی سی پند کی ڈبل بینچ نے آندھ پردیش، تیلنگانہ اور تمیل نادو کی میڈیکل کولیج میں آرکشن کے مدے پر سنبائی کرتے ہوئے نردیش دی کورٹ نے کیندرو راجے سرکاروں کو سپر اسپیشیلیٹی کورٹس میں میریٹ کے ہی آدھا پر داخیرہ دینے کے کئی ریمائنڈر دینے کی بات گئی اور پوچھا کہ اب تک کارگر قدم کیوں نہیں اٹھائے گئے ایسی کی بینچ کا کہنا تھا کہ ایسے کورٹسیز میں بھی اکثر یوگیتہ پر آرکشن بھاری پڑ جاتا ہے دیشیت میں اچھے شکشن سرسطانوں سے ہر طرح کا آرکشن گھٹا دیا جانا چاہیے اور کندر سرکار کو اس ماملے میں نشپاک شوکر فیصلہ لینے کو کہا ہے دوسری اور دیش کے پردھار منتری نریندر موڈی بیہار کے بکسر میں چنانوی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آرکشن بچانے کے لیے میں اپنی جان کی باجی دکھتا دوں گا تو پھر ایسے میں آرکشن کو چنانوی مددہ سمجھا جائے یا دیشیت کے لیے مانا جائے جاہیر ہے کہ اندر سرکار نے سرکاری سیوان اور سنسطانوں میں پریابت پر تیری دکھنے کے رکھنے والے پچھڑے سمودائیوں اور انوسوچی جاتیوں کی ساماجیک اور شیکشک پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے دیش میں آرکشن لاغو کیا تھا جہاں اچھی شکشہ میں 27% آرکشن اور ویبین راجی آرکشنوں میں وردھی کے لیے کانون بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 50% سے آدھیک آرکشن نہیں دیا جا سکتا لیکن تمیلناڑو اور کنناٹک میں آرکشن 50% سے آدھیک ہے مہی راجستان میں 68% آرکشن کا پرستاؤ رکھا ہے جس میں آرثی کروپ سے پچھڑے اگڑوں کے لیے 14% آرکشن بھی شامل ہے وہیں بیتے دنوں گجرات میں 22 سال کے ہاردیک پٹیل کے نیتتے میں ہوئی آرکشن کی مانگ کو کون بھول سکتا ہے جس نے نہ صرف بھارت کو ہلاکہ رکھ دیا بلکہ گجرات کو بھی ٹھپ کر دیا راجستان میں گرجر آرکشن کا مسئلہ سلجہ بھی نہیں تھا کہ رویوار کو روپ واس کے نوہردہ گاؤں میں دھولپور جات آرکشن کو لے کر ویشویندر سنگھ اور بھجنلال جاتاو کی نیتتے میں مہا پنچائت کا آیوجن کیا گیا آرکشن کا حق لینے کے لیے سماج کو ایک جوٹ رہنے کا آہوان کیا گیا ایسے میں آرکشن کے مدعے پر کئی سوال اٹھتے ہیں کیا اچھے سکشن سنسطانوں سے آرکشن ہٹانا جروری ہے کیا آرکشن کے اسطیتی پر نشپکش آندولن کرائے جانا چاہیے کیا آرکشن کی بیوستہ یوگیتہ پر بھاری پڑ رہی ہے کیا گیدر سرکار کو آرکشن کی سمکشہ کرنے چاہیے اور ایسے میں سوال آج کا بیگ فائٹ لائیو کی دوران آج ہمارا سوال ہے کیا اچھے سکشن سنسطانوں سے آرکشن کو ہٹائے جانا ضروری ہے آپ اپنی رائے ہمارے ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ فیس بوک اور ٹویٹر کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلے پھولچن بھینڈا صاحب آپ کا رکھ کروں گا اور مہمانوں سے باقیوں سے بھی آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں چرچہ میں بیجے پی سے پھولچن بھینڈا جی کے ساتھ ہی کاؤنگریس سے ستن نارائن سنگھ جی ہے آپ آرکشن پر وشیشگی بھی ہیں سمتہ اندلن سمیتی کے ادھیکش پارشن نارائن شرمہ جی ہمارے ساتھ ہوں گے شکشاوید پروفیسر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھی ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی یونین جارڈ کے ادھیکش ڈاکٹر راجی وردن چودری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور بیٹے دنوں کا ذکر کروں ناریندر بودی کہتے ہیں آرکشن ختم نہیں ہوگا جو کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے اس بیچ میں سپریم کورٹ کی ٹپنی کو لے کر اب کھیندر سرکار بی جے پی آپ کس اور مڑیں گے سپریم کورٹ کی نریندر پر تو میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا کورٹ کا معاملہ ہے لیکن جس پرکار کی رولنگ آئی ہے کہ اچھے سکر سنستان ٹپنی ہے سرکار کیلئے جس سمیں حقیقت میں مارک پر نہیں تھے آرشت ورک کے لوگ اس سمیں سمجھ میں آتی تھے آج تو سمجھ بھی نہیں آتی میرے تو سمجھ نہیں آتی لگاتار وہ پرشنے سے بڑھ رہی ہے کبھی کوئی ٹائم تھا جب ایک نمبر والا مدی پردیس میں ایڈمیشن پاگیت انجنگ ملیں گے آج تو ایسی استثیتی نہیں ہے آج تو وہ میریٹ بھی اوپر آ رہی ہے لگاتار آ رہی ہے اور اس کو آج تو جب میریٹ کا ذکر نہیں کیا اور میریٹ کا ذکر کرتے ہوئی یہ کہا کہ میریٹ کے آدھار پر ایڈمیشن ہونے چاہیے کیونکہ میریٹ اوپر آ گئی ہے لیکن جس مقصد سے آرکشن ویوستہ کو لاغو کیا گیا 68 سال ہو گئے آزادی کو کوٹ کا کہنا تھا کہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا مقصد پورا نہیں ہوا اس کے دو انہی قارن ہے کہ ہم نے اس میں کبھی میں تو دیا ہی نہیں اس کو میں پراکاشٹا پراپت بھرگ مانتا ہوں جس کو عرشن دیا گیا اس کے بارے میں کوئی بھی سرکار سیریس نہیں رہی کوئی بھی پارٹی سیریس نہیں رہی اس کارن سے نہیں رہی جنجو نہ پکڑا تو بار 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 بوٹ لینا ہے حقیقت میں اس کے انصار ساری پلاننگ اس کی طرف جانی چاہیے تھی کی جو ورگ سوشل اکانومی کے لیے برپرڑ برگ ہے اس ورگ کے لئے کوئی کو یوستہ سے کی جائے اس کارن سے سموات طریقے سے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں یہ تو دیشتہ سمجدان کا کیا کیندر سرکار سمکشہ کروائی گیا عرشن بیوستہ کی سمکشہ کیلئے تیار ہے کیندر سرکار ایسا ہے کیندر سرکار کہے گی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج نشری طور پر میں بھی گاؤں میں جاتا ہوں رازنیتی گھٹیوں گھروں میں جاتے ہیں تو ابھی میں نے کچھ ٹیگر دیئے اس کی مہلہوں کو جنرل سے بھی زیادہ کیونکہ ان دس سال میں نوکری لگی ہی نہیں لگی تو اتنی لگی جتنی لوگ پڑ گئے کوئی ٹائم تھا جب جو پڑ جاتے تھے لگ جاتے تھے ابھی اس پرکار کیستے تھے تو دنشیت اور پر یہ تو نیشیت ہے اور یہ میں دعوی کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اگر دس سال میں اگر کوئی آمنون کھڑا ہوگا تو آرشیر ورگ میں سے کھڑا ہوگا راجبیندر جی آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا جن سنستانوں کو لے کر ٹپنی کی جاری ہے ان میں میڈیکل کو لے کر خاص طور پر بات کی گئی ہے کیا سچ میں ایسے حالات ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹپنی کرنی پڑے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کو لائم لائنٹ میں رکھ کے ٹپنی کی ہے وہ اچھے کسہ ورگ سے جڑا ہوا معاملہ ہے یہ میڈیکل کولیجز رات میں ساتھ میں بہت ہی سمویدنشیل معاملہ ہے کیونکہ اگر ہم اس کی مول میں جائیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکل کولیجز کے اندر جو بہت سارے کورٹ چل رہے ہیں اس پر ایم بی بیس لیول کی کورٹ پی جی لیول کی کورٹ اور جس سندھر میں پورا معاملہ اٹھا ہے کہ تلنگانہ کے اندر اور اندھر پردیس کے اندر سپر سپیشلیٹی کے لیول پر ریزرویشن نہ دیا جائے اس کو لے کر کے کوٹ کی ٹپڑی ہے تو آپ کو بتانا چاہوں کہ جس طریقے سپر سپیشلیٹی کی جو کورسز ہیں جس میں نیورو سرجری کارڈیولوجی نیفرولوجی ایک بہت ہی گمبیر وشہ کے مریج اس کیڑر میں آتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ اس طرح کے مریجوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے ایک لیول آف کیلیبر ہے اگر اس کیلیبر سے لیول کے نیچے کا وقتی اگر کسی بھی عام وقتی کا علاج کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس علاج میں اور ایک نیم حبکیم کے علاج میں کوئی بہت زیادہ انتر رہ جائے گا اس لیے ایسی ویوستہ ہیں جس میں ہے کہ سپر سپیشلیٹی لیول جیسے چیزوں کا معاملہ ہے وہاں پر نشچے طور پر کسی بھی آرکشن کی ویوستہ کو میں بہت اس پورے سسٹم کے لیے لاپگار ہی نہیں مانتا ایسے میں آفشکتہ اس چیز کیا کہ نشچے طور پر میرٹ کو ہی سربو پر ہی رکھا جائے اور میرٹ کے آدھار پر ہی سپر سپیشلیٹی جیسے ویشہ کے ڈاکٹروں کو چین کیا جائے یا ان کو چینیت کیا جائے کیونکہ نشچے طور پر اگر ایسے ماملوں میں بھی سپرسپیشلیٹی لیول پر آرکشن کی ویوستہ کو لاغو کیا گیا تو یہ کیونکہ مریض کے لیے یہ پورے سماج کے لیے بہت ہی گھاتک ہوگا تو اس طرح کی ویوستہ اگر وہاں پر لاغو کرنے کی بات سپریم کورٹ نے کری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو نیچے کے جو کورسز ہیں ایم بی بیس لیول کے جو کورسز ہیں اس میں پھر بھی سکچن سسناؤں میں آپ بات کی جا سکتی ہے لیکن سپرسپیشلیٹی لیول کے کورسز میں جس میں خاص طور پر اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کی ٹپڑی ہوئی ہے اگر اس پر آرکشن کی کوئی ویوستہ لاغو ہوتی ہے تو نشطی طور پر ہم سبھی کے لئے سوچنے کا ایک وشیل ہوگی ہے حسن صاحب ایک سوال آپ سے بھی ہے ایم ایٹی میں آپ تعلیم دیتے ہیں انجینیرنگ کے چھاتروں سے آپ مخاطب ہوتے ہیں کیا اس طرح کی ویوستہ کو لے کر سمجھا جا سکتا ہے انجینیرنگ کا ڈھاچہ بھی کہیں پرابہویت ہوتا ہو آپ نے سپریم کورٹ کے پوچھنے پہ کہ سرکار کی جو ہے اس معاملے میں کیا نتیے آپ میرے بھائی نے کافی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی اوپری ستہ کے اوپر ان چیزوں کو ٹچ کیا ہے جبکہ بیماری تو بہت گہری ہے اگر ہم دیکھیں کہ سپری سپیشلی سپیشلیٹی والے کتنے کیسز آتے ہیں کتنے ہسپیٹلز ہیں جبکہ پورا پیرامیڈ نیچے جو ہے اتنا فیلا ہوا ہے جس میں صدہان بیماریوں کے لیے ڈاکٹر جوڑ پڑتی ہے اس لیول کے لیے آرکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے وہ بیسک مدہ ہے میں تعلیم سے تعلیم سے تعلیم کیونکہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ چاہیے تھا کہ شکشاہ کے اندر کیا آرکشن ہونا چاہیے کیا جو اچھے چیز ہنستہ ہیں کیونکہ سرکار سرکاریں جو ہیں وہ سکولیں تو بند کرتی جا رہی ہیں اپنی تو اور پرائیویٹ اورگنیزیسن کو جو ہے فریڈم دے رہی ہیں اور اس میں فیس زیادہ ہے تو اس میں گریب تب کہ آدمی تو آ نہیں سکتا چاہے وہ برامن اور چاہے وہ مسلمان اور چاہے وہ ایس جی ایس تی کا ہو تو ان کو سپری سپیشلی میں جانے کی ضرورت کیسے پڑے گی وہ جائیں نہیں پائیں گے وہاں پہ جو ہے تو اس لیے میرے حساب سے سپریم کورٹ نے یہ ایرر کیا ہے کہ اس مدے کو بلا وجہ طول دیا ہے اور یہ ایک ہنڈل دے دیا گیا ہے کہ جنرل آر ایکشن کے اوپر جو ہے ڈیویٹ نہ ہو کر کے یہ چھوٹی سے مدے پر ہو یہ ٹائم کی بربادی میں مانتا ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بحث کا مدہ ہے سپریم کورٹ اگر کہتا ہے کہ اچھے سکشن سنستانوں میں آر ایکشن کو لے کر خیال کیا جانا چاہیے تو وہ گوڑ طلب نہیں ہوگا میں مانتا ہوں کہ یہ یہ ایلیٹ مدہ ہے یہ جبکہ ہندوستان میں دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ لوگ ایلیٹ ہیں آپ کیسز دیکھ لیجے سٹیٹسکز دیکھ لیجے کون کتنا بیمار ہوتا ہے تو اس لیے ہماری جو ویوستہ کے اندر پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے تھی کہ لور لیول کے اوپر شکشہ میں انٹری کس پرکار سے ہو یہ بہت جروری ہے یہ رکھ دوسری اور نکلتا ہے لکشمی نارائن جی ہے مکرانہ سے ان سے بات کروں گا پھر میں پراشن نارائن جی آپ کے پاس میں ہوں گا لکشمی نارائن جی بتائیے کیا رہے سپریم کورٹ نے اپنی وہ جو اچھی یوگیتہ کا چہہ نہیں ہو پاتا ہے اور اس میں جو اگر سرکار سرکار نائی پر لکھا یا کاری پر لکھا یا ویڈھائی کا کو ایک ہو کر اس چیز اس میں نینے لینا چاہیے اور سکے سپریم کورٹ نے کیا ہے لکشمی نارائن جی بہت بہت شکریہ آپ کو پراشر جی آپ کی آواز کو بولندی پر لے گیا سپریم کورٹ دیکھئے ایک تو میں اس پر کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کی یہ کوئی ٹپڑڑی نہیں یہ ایک ریمائنڈر ہے انیس سو بانمے میں اندرہ سانی کے ڈیسیزن میں نو جوزوں کی ڈیسیزن دے چکی ہے کہ سپریم میں کتی آرکشن شکار نہیں ہوگا انہوں نے الگ لوگ دھارن بھی دیئے ہیں اور سرویشیز میں یہ بھی کہا کہ جہاں پروفیسر لگتے ہیں پروفیسر کے کریم میں نہیں نہیں ہوگا لیکن پھر بھی سرکار ہیں سپری سپیشیل میں اور پروفیسر کے پدھ پر یا سپری انجینئر ہیں انجینئر کے اندر اس لیے دی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو اس تتھے کا گیان ہی نہیں ہے کہ یہ بند ہو چکا ہے انیس سو بان میں مہی سپریم کوٹ نے اگر آپ نے آج کا اخبار ہی پڑا تو بھی آپ دیکھیں گے اس میں کلیر کہا ہے کہ ہم بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہیں آپ کو تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد اندر سرکار سے کہا گیا ہے کہ آپ اس پر گمبیرتا سے ویچار کریں تو سوال یہ ہی الگ الگ رائے نکل کر سامنے آئی ہے اور ہر طرف کیا گر گوھر کیا جائے تو کوئی نہ کوئی پہلو نکل کر سامنے آتا ہے اس تیتی اس پسٹ کیسے ہوگی دیکھیں اس دیش میں جس پرکار کی سماج پیوستہ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو نیتی نیردھارت کی گئی اس کو ایک کئی فیصلوں میں اتھ تہرائی جا چکا ہے دیش نے ترقی بس روپ سے کی ہے نیتی میں کوئی فرق نہیں رہا ہمارے جو نیتی کا پالن کرانے والے ہیں چاہے وہ جوڑی شریف میں ہو چاہے وہ ایکجیگوٹی میں ہو چاہے وہ لیجسلیسٹر میں ہو جی ان کی نیت پوری طرح سے گریبوں کو اونچا اٹھانے کی جیسا بینڈا صاحب نے کہی نہیں رہی اور اس کی وجہ سے اس نیت کی وجہ سے آج نیتی یہ ہے کہ راجستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسی جاتیوں میں سے 65 جاتیوں کا ایک بھی لڑکا اچھ مگر میں دوسری بات اور کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے یہ کہ بہت بڑی گلتی کی ہے کی وال نمبر پانے سے میریٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے میریٹ نرداری نہیں ہوتی ہے راجویندر جی نے کہا پہلو پر کیسے گور کی میں آپ کو دوسری بات جو میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں آپ جو پارہ سہجی نے کہی اندرہ سانی کا جزمنٹ بھی ہے اور بھی ہے اس کو دوبارہ اچھی نیت سے پڑھنے کی آوست سکتا ہے آپ نوکری میں دیتے سمیں بہت ہائی لیول کی سائنٹسٹ کی یا سپری سی وی وی اس میں آپ بیچار کر سکتے ہیں مگر سکسیا میں تو نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو آریکشن لاغو کرنا پڑھے گا جو لوگ گرامین ہیں نیچے تب کے ہیں کمجور ہیں اور ریڈی اور جسٹس کسنا ایئر کے جزمنٹس کو پڑھیں جس میں بہت صاف کہا ہے کہ سکھ شاگ میں کو دینے سے ہی ہماری ایسا مانتا ہیں سپریم کوٹ کی ٹپنی کی اگر بات کی جائے 68 سال کا ذکر کیا جاتا ہے آزادی کے 68 سال کے بعد کیا استثیتی سوال اور بحث کی جتنی بات ہے وہ سب فیزول ہے فیلالک بیٹ چھے 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 يا سوال کی ڈی ڈی ڈا ڈی ڈ موسیقی 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 جہاں تک سوالہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ وال نیتیاں بنی آج کی تاریخ میں بھی سینٹرل گورنمنٹ کی ہائی ایس سرویس میں ملیٹری کی سرویسز میں دنیاں بھر کی بڑی بڑی سرویسز میں جوڑی شریح میں ہمارا آرکشت ورک کا آدمی نہیں پہنچ پا ہے اس کا قرآن کیا رہا ہے کہ ویوستہ جو رہی ہے وہ انہی سنکوچت درستی کون کے اچھوارک کے لوگوں کے پاس میں رہی ہے جو اپنا جو پانچ پرسنٹ کے پاس جو اپنا پربوت رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ان کی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوٹ نے اس پہلو کو درکینار کر دیا جہاں پر سب کو برابری کا درجہ ملتا ہے کوٹ نے کیول یہ کہا ہے کہ سکاراتمک جسٹی کون سے آپ اس پر ویچار کرو تیسرا ریمائنڈر جیسا کہ پراشر جن کہا تھا یہ تیسرا ریمائنڈر کے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وسانت کمار کے کیس میں جسٹیس چینہ ریمائنڈی اور کشنہ ایر نے بہت ساف کا ہے کہ نمبر سے آدمی کی یوگتہ کا پرک نہیں ہوتا اور آرکشن اینٹی میریٹ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا پورا راجویندر جی ستی نارین سنگ جی مسئلے کو الگ طریقے سے لے جا رہے ہیں یا پھر استیتی سپسٹ نہیں ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے ساری باتیں کر رہے ہیں اس پرپیکشن مہتپونڈ بشہ ہے کہ سبھی کو ایکوال اپورچنٹیز یا موقعیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں اگر ایکوال موقعیں یا برابر موقعیں ان کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں یہ ایک سسٹم کا یا گورنمنٹ کا پارٹ ہے دوسری چیز ہے کہ اگر ایکوال موقعیں مل رہے ہیں اس کے بعد کیا ایکوال موقعوں کو ملنے کے پسچات بھی آرکشن کی ویوستہ کو رکھا جائے اور وہ بھی جب بات سپریم کورٹ کی میڈیکل کی ٹرمز میں ہوتی ہے اس کی بھی ایسی سرویسز کو جو سپر سپیشلیٹی کو رپریزنٹ کرتی ہیں تو میرا یہی مت ہے کہ جس پیرامیڈ میں ہم سب سے ٹاپ پر بیٹھے ہیں اس کو سپر سپیشلیٹی کو لے کر کے اس میں نشطے طور پر آرکشن کی ویوستہ کسی بھی طریقے سے سماج کے لیے یا مریض کے لیے ہتکاری نہیں ہوگی اگر ہم بات کریں پیرامیڈ کے بیس پر جانے کی جہاں پر میجوریٹی آف سٹوڈینٹ سے وہ میڈیکل کی یا انجینئرین کی بیسک ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں وہاں آپ کسی بھی پرکار سے ان کو انٹری کے لیے آرکشن کی ویوستہ کو لاغو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ جاتی کا لیکن ایک بار انٹری ہونے کے پسچاس سیڑھیاں در سیڑھیاں اگر ہر لیول پر آرکشن کی ویوستہ کو لاغو کیا جائے گا تو نشط طور پر میڈیکل جیسے ایک پروفیشن میں اور وہ بھی سپر سپیشلٹی جیسے مددے کو لے کر کے میں مانتا ہوں کہ یہ پوری عام جنتہ کے لیے اور مریضوں کے لیے اہتکاری ہوگا حسن صاحب میں اس کو میں سمجھ گیا یہ میں پھر کہتا ہوں کہ سپریم کوٹ نے پتیوں کی اور فلاورز کی بات تو کری اور روٹ کی بات نہیں کر رہی ہے یہ مددہ بلکہ میں گائے بہ گائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود موڈی زی نے اور سپریم کوٹ نے بی جے پی کے گھنٹی باندھیے اس وقت میں یہ مددہ اٹھا کر کے جو ہی ہے یہ انہوں سوچا کہ ہم کچھ بیہار میں کر لیں گے پر یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے یہ اور یہ صحیح ٹائم نہیں تھا ویسے دکھا جائے تو سپریم کوٹ جو پوچھنا چاہیے تھا بھئی سپریم کوٹ بھی تو ایک ویوستہ کا ہی پارڈ تو ہے اس میں جی اس میں بھی الیٹ ور کے لوگ بھی آتے ہی ہوں گے میں جانتا ہوں کہ سپریم کوٹ میں آئی کوٹ کے اندر بینچیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فیوریبل ہے یہ فیوریبل نہیں ہے یہ وہ ہے یہ بات کیوں کہی جاتی ہے یہ ہم تو یہ مانن کے چلتے ہیں کہ جو آہ بکرمہ دیتے کرشی پر بیٹھتا ہے وہ سب برابر ہوتا ہے پر ایسہ نہیں ہوتا ہے چاہے وہ آئی ایس ہو چاہے وہ جیس ہو تو اس ویوستہ وہ خود ہی اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم جو ویوستہ دے رہے ہیں وہ کتنے سلکھے سے کتنے ہیوریسٹک طریقے سے ہم دے رہے ہیں یا ہم صرف ایک پکس کو لے کر کے ارجائے رکھنی والی بات کر رہے ہیں اس میں جو ہے یہ بیسک تو یہ ہے میں راستانگ پرپیکس میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاروں نے سکولوں کو بینچ کر کے کومرشل کمپلیکسز بنا دیئے اور وہاں پہ بچے جا نہیں پا رہے ہیں آپ شہر کے اندر دیکھ لیے آپ گاؤں میں دیکھ لیے بچے اسی لیے نہیں جا پا رہے ہیں تو وہ کہاں سے ڈاکٹر بنیں گے اور ان کو فکر لگی ہے سپر سپیشلیٹی کی آپ کا ٹیکنکل نوٹ سہی ہے گویندر جی پر یہ فالٹی ہے یہ آپ بھی غلط ایشوز کو لے کر کے غلط بات کے اوپر جیدہ فوکس دے ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے اس میں ہم چاہتے ہم چاہتے ہم چاہتے جو بات ہے نکل کر سامنے آئے اگر کہیں کنفیوجن ہے تو وہ دور ہو جائے مقصد بحث کا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ بحث کے بعد کس نتیجے کی اور آگے بڑھا جائے فیلال جو بات ہے وہ یہی ہے میں پراشر جی آپ کا کروں گا اس سے پہلے دو درشک بھی ہمارے ساتھ ہے پریلا جی جائپور سے اندر ہو جا صاحب بکھانے سے برسات ہے پریلا جی بتائیں آپ کیا کہیں گے آسان کمار جی نمسکار نمسکار سر بتائیں ہلو سن پا رہے آپ کو ہاں پریلا بول رہا ہوں جائپور سے جی میں میں آپ والمی سماج سے ہوں جی اور والمی سماج کے نمبر پرتیشت کھلی مجدوری سپائی سرمیت ہے جن کو ڈیر سورو پہ روز ملتے ہیں یا دو سورو پہ روز ملتے ہیں اس بات کو ماننیے پردار منتر جی بھی مان چکے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ نمبر پرتیشت مجدور جس روٹ کا ذکر کر رہے تھے حسن صاحب آپ اسی اور اشارہ کر رہے ہیں شکریہ آپ کا میں جرور اس پہلو کو آگے بڑھاؤں گا اندروجہ صاحب نمسکار سونی جی نمسکار سر ہمارے دیش کے اندر آرسان ایک لاغو ہوا تھا ایک بچہ سپسکے میں ایک الک سمیں کیلئے لاغو کیا تھا اس دیشت اور آج آٹھ سال میں دیش کے بدی جیویں لوگ آپ کے یا میٹھے یا میمان جتنے سارے بدی جیو لوگ ہیں ان سے ملیتے کروں ہم میری بات کو بہت سنیں آٹھ سال تک دیشت میں جس مقصد سے آرسان لاغو ہوا اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اور آج ستھی یہ ہو گئی کہ آرسان ایک مرتبہ جو ہمارٹی ہے اس کو دپن ہونا پڑ رہا ہے دیش کے اندر تو سب کو شوکنا چاہیے کہ راشتری ہیت میں ہے کہ یہ آرسان دیش کے ہیت میں ہے کہ یہ آرسان جو اس کے دیش کو چلی کو کہتا ہے کہ راشتری ہیت میں ہے میں اس پر آؤں گا اس سے پہلے پراشر جی آپ کی بھی ٹپنی چاہوں گا کوٹ کیا بائیس ٹپنی کر گیا دیا تھا اس کو لاغو کیجئے اور کسی بھی صورت میں سپر اسپیسیلیٹی میں مت انہیں دیجئے آرکشان اور اس کو لیکن اس بحث میں نکل کر سامنے یہ آرہا ہے کہ ضرورت ہے سپر اسپیسیلیٹی کیسز کیوں نہ ہو جب تک برابری کا درجہ نہیں مل جاتا آرکشن لاغو رہنا چاہیے یہاں کوئی برابری کی بات نہیں ہے سپر اسپیسیلیٹی بھائی اگر کسی جیسا ایم بی بی ایس کر لیا ہے برابر تو ہو گیا ہے وہ اب وہ جب ڈگری آگئی ہے اس کے پاس آگے محنت کریں پھر پی جی کے اندر اس کو کس بات کا ارکشن یادی محنت نہیں کرتا تو پچھڑے گا اس کو سرکار کوچنگ دے تیاری کرائے والگ بات ہے لیکن پی جی میں جانے کے لیے اس کے لیے کوئی ارکشن نہیں ہونا تھی یہ اور پھر پوشٹ پی جی جیسے ایم سی ایچ بگر ہے اس میں تو کتے ہی نہیں ہونا تھی یہی سپری کوٹ کہہ رہا ہے اور یہی دیش کے بھی ہیت میں ہے اور یہ ان بچوں کے بھی ہیت میں ہے وہ کر بھلے لیں ارکشن کے حساب سے جیوں نے سپل نہیں ہو پاتے جیوں نے پھر آگے کنٹیت رہتے ہیں ان کے پاس کوئی مریض بھی نہیں جاتے جب پتہ لگتا بھی یہ ارکشن حسن صاحب اور ستی نرین سنگھ جی میں پھولچن جی آپ کا رک کروں گا اس سے پہلے پراشر جی کی بات کو یہ تو میں نہیں سمجھ پا رہا یہ جو ٹیکنیکل نوٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم لوگوں کی پکڑ سے دور ہیں کیا سمجھا جائے حسن صاحب پہلے آپ کے پاس یہ اتنا جٹل ایشیو نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اس کو سمجھانے کیلئے صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں امرودوں کے باگ کے پاس میں رہتا ہوں وہاں پہ جتنا اچھ جاتی کے اور بڑی جاتیوں کے لوگوں نے اندولن اور سبھائیں کری ہیں وہ اپنا رکھنے کے لیے کری ہیں اور یہاں تک کہ وایلنس بھی کیا گیا ہے اور او بی سی ایس سی ایس ٹی مائنوٹری کے لوگ تو اتنا کچھ کر بھی نہیں سکتے آپ یہاں سے چیز شروع اگر ہوتی ہے تو یہ سپرسپیسلٹی کی باتیں آپ کرتے ہیں میں مانتا ہوں میرے گھر میں بھی لوگ سپرسپیسلٹی ہیں کلیم دیتے ہیں فیسلٹی کورسس کے اندر ملتا ہے اور دیکھئے اگر آدمی کو ملتی ہے ملتا ہے اب انیس بیس کا فرق پڑ جاتا ہے اس پر کہا کہ سسٹم کے اندر جیسا کہ ہمارا دیس ہے اس میں انیس بیس کے فرق کے اندر کوئی آمول چول ریولیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جس میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے جو ہے ایبلیٹی سبھی میں ہیں اس ایبلیٹی کو فریکٹل فائی کرنے کے لیے انوارمنٹ اس ہندوستان نے نہیں دیا ہے اور جن کے ہاتھ میں ویوستہ تھی انہوں نے ویوستہ کو اپنے ہاتھ میں ابھی بھی رکھا ہے اور رکھ بھی رکھا ہے یہ جو ہے یہ اور یہ سپریم کورٹ کا اگر یہ فیصلہ لاغو ہوتا ہے تو یہ ویوستہ پھر آگے بھی قائم رہے گی سپریم کورٹ کے فیصلہ نہیں بھائی جان یہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے سرکار سے اور پوچھ کر کے ان کے جان سانست میں ڈال دی ہے جی چلی میں مرنہ صاحب جاننا چاہوں گا کتنی مشکل پیدا ہوئی اس سے پہلے رامہ اتار جی دوسر سے اور خالد کوریشن صاحب بکانیر چھے رامہ اتار جی بتائیں اور بان میں دیا جا جا جکا ہے اس کو لاغو کرنے کی بات کر رہا سپریم آج سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم یہ آج سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کمپٹ لے کے ہیں اسٹی اسٹی کمپٹ لے کے ہیں ہم جی اسٹی اسٹی میں کمپٹ لے کے ہیں ڈاکٹر آئی آتھ اوڈکاری بن جاتے ہیں اور جرنال میں وہ بہت بن پاتے ہیں چلی یہ سوچ کا فرک ہے یہ سوچ کا فرک کیوں ہے یہ بھی بات ہوگی خالیت کرسی صاحب نمسکار نمسکار سر کوٹ کا فیصلہ صحیح آج ہمارے نیتا جو ہے وہ اپنے بوٹوں کی خاتر ارکشن کرتے ہیں ارکشن نے ناکابل کو قابل بنا دیا اور قابل کو ناکابل بنا دیا چلی بہت بہت شکریہ پھولچند ورنڈا صاحب کس طرح کی مشکلات پیدا ہوگئے ہیں فیلال بی جے پی کے سامنے اس رولنگ کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جو سجاو انہوں دیا ہے سجاو پر لیکن یہ ملیانگن بھی کرنا چاہیے کی آج کی ستتی میں جو ایک طرح سے آوسکتا والا برگ ہے میں ایک ادھار دوں آپ کو پچھلے دس سال میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم پیسے کی نوکل سفائی کی ہے وہ بھی ٹھیک کر پر دے دی یہ تو یوستہ دیا سے بن گئے گریبوں کا اٹھانے کا گریبی کیوں بڑھ گئی سپریم کورٹ نے جس فلاور کی بات کی جاری ہے جس فروٹ کی بات کی جاری ہے اس پر ہی میں آ رہا ہوں اس پر ہی میں آ رہا ہوں اس پر ہی میں آ رہا ہوں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججج میں آرشنب نہیں ہے اس کے بعد بھی کیا اسططیق کیا ٹپنیاں ہیں مہابیوگ لگ رہا ہے کس طرح سے روز ٹپنیاں ہوتی ہیں اگر کوالیٹی اس کے عادر پر کوالیٹ آنے والی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کی برابر کا احصر دے دیجئے آپ کریں میں کہہ رہا ہوں سارے جو انگلیس میٹی میں پڑھتے ہیں اور انگلیس میٹی میں کا پیٹرن ہے اس میں کہاں سے آ جائے گا گریب کا بچہ کہاں آرشنب کورٹ آ جائے گا میں کہہ رہا ہوں پارشنج جی کیوں نہیں کہتے کی سبھی سنسطہوں میں پڑھنے کے لئے سب کو برابہ پرشنج جائے گا سپریل سٹیش میں جاؤ سکتا ہی نہیں ہے تکت تو یہ آ رہی نا کہ آپ پرشنج نہیں ملے پارشن جی دیکھئے اپنے مطلب جو آج کا ویشہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھ شکشن سنسطہوں سب بھی سہمت ہیں ڈگری ایڈال تو دیا ہی جانا تھی آج سپریم کورٹ ریمائنڈر آیا کہ ہم بند کر چکے ہیں ان کو کیوں دے رہے ہو آپ ہمارے پینسلوں کو لاغو کیجئے اس ویشے پر آ رہا ہے اور ہمارا ایمانہ ہے آرٹیکل پندرہ میں ہی سکشن سنسطہوں میں آرکشن ملتا ہے اور آرٹیکل پندرہ کی پہلی شرط یہ پراشن جی بات یہی ہے باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کہتا ہے تو ایسا نہیں ہے ضرورت جو اس آرکشن کو لے کر ہے سپریم کورٹ نے بند کر دیا ہو لیکن وہ ضرورت آج بھی سماج میں نہیں ہے ایسا ہے اچھے سکشن سنسطہوں میں یا سپری سپیشلیٹی میں آرکشن دینا ہے سماج کے ساتھ نقصان ہے رشت کا نقصان ہے اس کے اندرہ بریک کا مطلب ہے بریک پجاروں جل میڈیکل میڈیکل کی بات ہم کریں سب ہی ہیں اچھے سکشن سنسطہ ہیں لیکن سب ہی آئیں گے سب ہی آئیں گے ابس بھی آئیں گے ابس بھی آئیں گے ابس بھی آئیں گے آپ نے میریٹ کی ڈیفیڈیشن کیا کی ہے کس چیز کو میریٹ کہتے ہیں آپ میریٹ وہ ہے جو جس کو سماج کے پرتی جو اتردائیت ہو جس کو لوگوں کو سوا کی باؤنا ہو جس میں برابری کی باؤنا ہو چلی میں جان لوں گا کہ کیا میریٹ کا آدھار بھی یہ ہی ہوتا ہے امید ابھی امید ہی ہے ایسا کہا سپریم کورٹ نے ابھی راجستان میں ایک بہت سینئر آئی ایس کو جو اچھ ورگ سے ہے وہ ابھی جیل میں ہے ان کے اوپر چارجزیں کرپشن کے کیا یہ بتاتا ہے کہ میریٹ سے آنے کے بعد میں آدمی سماج کی شیوہ کرنے لائق ہے میں ایک بہت انٹریسٹن کسہ بتا رہا ہوں بیس سال پہلے ازگرال انجینئر صاحب کو میری انسٹیوٹ کے اندر ایک برہمن پروفیسر نے پوچھا کہ اگر یہ امریک نہیں ہوگی تو بہت گڑھڑ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ بومبی ہائی کورٹ میں بومبی ہائی کورٹ میں یہ اتشیل کی بات نہیں ہے ہم میرے خیال سے مسئلہ بٹک رہے ہیں بریک کے بعد لوٹ رہا ہوں میں لوٹوں گا حسن صاحب آپ ہی سے شروعات کروں گا بریک کے اس پر چرچہ کا دور جاری رہے گا امید ابھی امید نہیں ہے ایسا کہنا سپریم کٹ کا ایسا کیوں ہے جانے کے جو اچھے بڑھتے ہیں اچھے نمبر لاتے ہیں انکہ نمبر نہیں ہے نوگریوں میں اور جو کم نمبر لے کر نوگری میں پہنچ جاتے ہیں ان کو پورا جان نہیں ہوتا ہے وہ علاج بھی کرتے ہیں ہر طرح کا کام بھی کرتے ہیں تو کام بھی کرتے ہیں اس لئے آرکشن ہٹنا چیئے آرکشن کے چکر میں پورا ہندوستان بہت بجا گیا ہے